پینامہ کیس میں پہلی گرفتاری ہوئی ہے چیرمن اسی سی پی زفر حجازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے ان کی درخواست زمانت خارج کر دی جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ہے زفر حجازی پر چودری شگر ملس کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کا الزام ہے آپ کو اہم خبر سے آقا کریں پینامہ کیس میں پہلی گرفتاری ہوئی ہے آج چیرمن اسی سی پی زفر حجازی کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست زمانت خارج کر دی ہے جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے زفر حجازی پر چودری شگر مل کے ریکارڈ میں ٹریمپرنگ کا الزام ہے سغیر چودری سے اس پارے میں جانتے ہیں سغیر بتائیے گا چودری شگر مل کے ریکارڈ میں ٹریمپرنگ کے الزام پر زفر حجازی کو گرفتار کیا گیا ہے دس جلائی کو ریکارڈ ٹیمپرنگ کا باقیدہ طور پر مقدمہ سی ایو جو سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے ایف آئی اے کا وہاں پر مقدمہ درج ہوا تھا اور یہ مقدمہ جو ہے وہ جی ایٹی کی شکایت پر درج کیا گیا تھا اور باقیدہ طور پر سپریم کورٹ نے انکوائری کا حکم دیا تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ کے نالج میں یہ چیز آئی تھی کہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ ہو رہی ہے اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن یونٹ میں یہ مقدمہ درج انکوائری کی بنیاد پر کیا گیا ایف آئی اے کے دو آفیسز جو ہے انہوں نے اس کی انکوائری کی گئی تھی اور تقریباً کئی دن تک جو ہے وہ ایسی سی پی کے دفتر میں ایف آئی اے کے جو آفیسر ہے وہ بیٹھے رہے ریکارڈ کا مختلف جائزہ لیا گیا جس سے جو ہے وہ ای میلز ہوئی تھیں ٹیمپرنگ کے حوالے سے وہ کمپیوٹر اور لیپٹاپ جو ہے وہ کبزے میں لے کر ان کا فرانزیک انیلسز کروایا گیا تمام ریکارڈ کبزے میں لینے کے بعد اور فرانزیک تجزیہ سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ چار سو چیہ سٹھ زیرے دفع اور اس کے علاوہ پانچ دو انیس سو سنتالیس اور ایک سو نو کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ زفر اجازی کی جانب سے گیارہ جولائی کو اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت کے لیے رجوع کیا گیا کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے اور انہیں حفاظتی زمانت دی جائے سترہ جولائی تک جو ہے وہ انہیں حفاظتی زمانت اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے دی گئی سترہ جولائی کے بعد اور انہیں یہ بھی کہا گیا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے کہ وہ جو متعلقہ عدالت ہے سپیشل جج سینٹرل اس سے رجوع کریں جس پر جو ہے وہ زفر اجازی کی جانب سے سپیشل جج سینٹرل کی عدالت سے رجوع کیا گیا اور ان کی جو ہے وہ 21 جولائی یعنی آئی تک ان کو عبوری زمانت دی گئی تھی اور ان کو ایک موقع دیا گیا تھا کہ وہ ایف آئیے کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروائے ایف آئیے کے سامنے زفر اجازی دو مرتبہ پیش ہوئے اس دوران اور انہوں نے دو مرتبہ اپنا بیان ضرور ریکارڈ کروائے لیکن ایف آئیے کو جو ہے وہ انہوں نے تمام طرح جتنے بھی الزامات تھے وہ ان کے سامنے ان کی نفی کی اور کہا کہ وہ جو ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ درست نہیں ہیں ایف آئیے رہے ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے اور آج جو ہے وہ اس پر جب درخواست زمانت پر دلائل کا آغاز ہوا تو ان کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ براہ راست زفر اجازی جو ہے وہ اس جرم میں شریک نہیں ہے اس جرم میں مہین زفر مہین فاطمہ جو کہ ڈائریکٹر ہے سی سی پی کی وہ ملوث ہیں انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا اور ان کے ایک کولیگ جو ہیں ان کے جانب سے یہ ڈرافٹ کے لیے کہا گیا تھا ان کے ایمیلز ریکارڈ سے بھی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے براہ راست ملوث نہ ہونے کی وجہ سے چیرمین پر جو دفعہ ایک سو دفعہ چار سو چھہ سر یعنی فورجری کی دفعہ ہے ٹیمپنر کی دفعہ وہ نہیں بنتی ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہیں ایک سو نو میں رکھا جا سکتا ہے لیکن عدالت کی جانب سے تمام دلائل سنے گئے اور ایف آئیے کے جو ڈیپٹی ڈائریکٹر لا ونگ ہیں لا ڈیویجن کے قاضی زفر اللہ وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تمام تقاضے پورے کی گئے انکواری کے اور انکواری مکمل ہونے کے بعد تمام شواہد کی روشنی میں زفر حجازی کے خلاف پر چاہ درج کیا گیا ایف آئیے کی جانب سے بھرپور مخالفت کی گئی ڈیڑھ گھنٹے تک جو ہے وہ سپیشل جاج سنٹرل طاہر محمود کی عدالت میں یہ دلائل کا سسلہ جاری رہا اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا اور آپ فیصلہ سناتے ہوئے زفر حجازی کو باقیدہ طور پر سپیشل جاج سنٹرل کی عدالت سے جو ہے وہ درخواست مانت خارج ہونے کے ساتھ ہی حراست میں لے لیا گیا ہے لیکن ان کو ہتھ کڑی نہیں لگائے گی ان کو بازد طریقے سے یہاں سے جو ہے وہ تھانہ ایسا ای ایو منتقل کیا گیا ہے یہاں پر ان سے تفتیش کی جائے گی باقیدہ ان کی گرفتاری رہے جائے گی بہت شکریہ